نیکسٹ کوئچن ہے یہ اتنا کلیر نہیں ہے یہ پرنٹنگ پرابلم ہے اڈرا اور ڈائیلیشن ایمیج آف ریکٹینگل یہ ایک ریکٹینگل ہے اے بی سی ڈی اس کے جو ورکسز ہیں وہ یہ والے ہیں اے کے پوائنٹ یہ ہیں بی کے یہ ہیں سی کے یہ ہیں ڈی کے یہ ہیں ویڈ اوریجن ایز سینٹر آف ڈائیلیشن اینڈ کے اکول ٹو سکس اس کا جو سکیل فیکٹر ہے نا وہ سکس ہے ٹھیک ہے نا تو اگر k equal to 6 ہے 6 ہو تو مجھلے ہوتا ہے کہ اس کے جو x اور y کو ہم نے 6 6 سے ملٹیپلائی کرنا ہے تو جیسے کہ یہ جو ایمیج میں نے ابھی اس کی ویلیو آپ کے پڑھیں ہیں یہ ہے اس کا جب ہم نے ایمیج بنانے ہیں نا یہ ڈیش کا اس کا کیونکہ جو سکیل فیکٹر ہے وہ 6 ہے تو ہم نے اس کی ساری ویلیوز کو ہم نے اس کو 6 سے ملٹیپلائی کرنا ہے جو سکیل فیکٹر ہوتا ہے اس کے ساتھ ملٹیپلائی کرنا ہوتا ہے اس کا 6 ہے تو 6 to the 12 اور یہ بھی 6 to the 12 اسی طرح B dash اس کو بھی 6 to the 12 اور 6 to the 12 اسی طرح یہ C dash جو ہے یہ ہو جے گا 6 to the 12 یہ بھی 6 to the 12 اس طرح D dash اس کا image بنیں گا 6 to the 12 اور 6 to the 12 تو یہ پہلا جو image ہے جو pre image یہ ہو جائے گا اور image یہ اس کا جو اس کی dilation ہے جو scale factor 6 کے ساتھ تو اب ان دونوں کے ساتھ ہم اس کو graph paper کے اوپر اس کو draw کرتے ہیں اور وہ ہمارا answer ہوگا تو یہ بیٹا میں نے graph paper کے اوپر x axis اور y axis draw کی ہیں اب جو ایک چھوٹا بخص ہے یہ 1 point ہے یہ 2 میں نے سارے point اس لیے نہیں لکھے جگہ کم ہے تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہاں پہ یہ نہیں لکھا یہ 1 ہے یہ 2 ہے پھر یہ نہیں لکھا یہ 3 ہے یہ 4 ہے اس طرح کر کے اوپر کو بھی ایسے ہیں 1 ایک نمبر میں نے چھوڑ کے ایک نمبر وہ لکھ دیا ہے تو ایک نمبر جو میں نے نہیں لکھا وہ آپ نے خود سمجھانا ہے کہ یہ کونسا نمبر یہاں پہ آنا ہے تو جو انہوں نے point دیا ہوئے تھے اے تھا 2 and 2 ایکس بھی 2 ہے وائے بھی 2 ہے دونوں positive ہوگئے ہیں ایکس بھی 2 وائے بھی 2 یہ ٹھیک ہے پہلے ہلکے ہلکے یہاں پہ ڈاٹ لگا لیتے ہیں کیونکہ ہمیں پہلے پتہ نہیں ہوتا کہ ہماری لائنیں کس طرف کو جانی ہیں ہلکہ ساڈ لگا لیں باقی بار میں دیکھتے ہیں بی اس کا ہے ایکس منس 2 ہے اور وائے پلس 2 ہے ایکس منس 2 اور وائے پلس 2 یہاں پہ یہ a تھا یہ b ہے اب c ہے ایکس بھی 2 ہے ایکس بھی منس 2 ہے اور وائے بھی منس 2 ہے ایکس 2 وائے منس 2 یہ ایکس منس 2 یہ ہو گیا اور وائے منس 2 ان دونوں کے سامنے یہ والا پوائنٹ ہے یہ اب اندازہ میں ہو گیا ہے یہ a ہے اس پوائنٹ کے سامنے یہ ہمارا b ہے اس کے سامنے یہ c ہے اور تیسرے ہے d جو ہے ایکس پوزیٹیو 2 ہے اور وائے منس 2 ہے ایکس پوزیٹیو 2 اور وائے منس 2 یہ ان کے سامنے یہ یہ ہمارا d آ گیا ہے اب ان چاروں پوائنٹس کو ہم نے سکیل کے ساتھ ملا دینا ہے ایسے کر کے یوں یوں اور یوں یہ سکیل کے ساتھ ہم نے ان کو ملا دینا ہے ٹھیک ہو گیا تو اب ہم نے اس کا ایمیج بنائیا ہے جو اس کا سکیل جو فیکٹر کے ساتھ وہ یہ والے ایکس ٹویل وائے ٹویل یہ a ڈی دیش بی ڈی ڈی سی ڈی اور ڈی ڈی اڈی سے اب ہم پوائنٹ پہ لے لگاتے ہیں تو اب دیکھیں کہ ایکس بھی ٹویل ہے اور وائے بھی پلس ٹویل ہے ایکس ٹویل ہی ہو گیا وائے ٹویل وہ کہاں ہوئے گا اوپر اس کے سامنے یہ ہمارا ہو جائے گا a a ڈیش اب ہمارا جو b ہے وہ ہے x-12 ہے اور y-12 x-12 یہ ٹھیک ہے نا اور y positive کا 12 یہ ہے یہ point ہے اس کے سامنے اور اس کے سامنے یہ یہ ہمارا ہو جائے گا b یعنی b ڈیش ہو گیا یہ پہلے a ڈیش اب b ڈیش اب اس طرح جو c ڈیش ہے وہ ہے x بھی minus 12 ہے اور y بھی minus 12 ہے x minus 12 یہ ہے اور y minus 12 یہ ہے ہم سامنے دیکھیں گے ادھر سے ادھر سے آئیں گے اور ادھر سے یہ جائیں گے تو ہمارا یہ والا point بنے گا یہاں جگہا c ڈیش اسی طرح جو d ڈیش ہے اس میں x ہمارا positive 12 ہے اور y minus 12 ہو گیا x positive 12 یہ ہو گیا اور y جو ہے وہ negative 12 یہ ہے ان کے سامنے یہ ہو جائے گا d ڈیش اب ان چاروں a b c اور d کو ہم آپس میں scale سے ملا دیتے ہیں تو یہ بیٹا ان چاروں points کو میں نے scale کے ساتھ آپس میں ملا دیئے تو یہ ہمارا جو اس کا image ہے وہ بن چکا ہے یہ دیکھیں اس کا کیونکہ جو factor scale تھا جو scale factor 6 تھا نا تو جو پہلا اس کا جو pre image ہے اس کا یہ 6 time بڑھا ہے اس سے 6 گناہ بڑھا ہے اس سے 6 گناہ بڑھا ہے یہ والا rectangle بن چکا ہے دیکھیں معاہ بڑھا ہے یہاں itter